مجھے اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ہوفیلی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں خیر خرید سے ہوں اور آج کی ویڈیو بہت ہی یوزفل ہونے والی میری پیاری پیاری بہنوں کے لیے آپ لوگ کے لیے اتنی اچھے اچھی ٹیپس لے کر آئی ہوں اتنی اچھے اچھے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں بلکل نیو اور برینڈ نیو ٹیپس آپ لوگ کے لیے میں لے کے آئی ہوں آج کی ویڈیو میں میری ان بہنوں کے لیے جو کہ ہیلڈی ڈائٹ کھاتی ہیں اور کھانا بھی پیٹ بھر کے کھاتی ہیں لیکن وہ چار ہی ہوتی ہیں کہ ان کا جو ویٹ ہے وہ لوز ہو جائے اور ویٹ ان کا بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے میری بہنوں کا اور بھائیوں کا سب کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہونے والی آپ فروٹ کھائیں آپ کچھ بھی کھائیں آپ کھانا پیٹ بھر کے کھائیں ہیلڈی فوڈ لیں تو آپ لوگ میری اس ٹیپ کو ٹرائے کریے گا تو آپ لوگ کا انشاءاللہ سے جو ویٹ ہے نا وہ آپ لوگ کا چند دنوں کے اندر اندر کام ہو جائے گا بلکہ ہفتے میں آپ لوگ ڈیڑھ کے جی وزن کم کر سکتے ہیں چاہے آپ چاول کھائیں آپ روٹی کھائیں دال کھائیں ہیلڈی کھانا کھائیں کچھ بھی کھائیں تو آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ کو کھانا چھوڑنا پڑے گا بلکہ آپ لوگ ساسس کھائیں گے اور ساسس اپنا ویٹ بھی کم کریں گے تو بڑھتے ہیں اپنی فرس ٹیپ کی طرح فرس ٹیپ میری اس طرح سے ہے ایپل سائیڈر وینیگر جو ہوتا ہے نا وہ ویٹ کم کرنے کے لیے بہت ہی ایک اہم جو ہے چیز ہے ٹیپ کی دنیا میں آپ کو کوئی سی برینڈ کا بھی لے سکتے ہیں ایپل سائیڈر وینیگر آپ لوگ ان لے لینے اور یہاں پہ میں نے تازہ پانی لے لیا ہے گنگنا پانی جو ہوتا ہے نا تازہ پانی وہ آپ استعمال کریں گے تھنڈا پانی فریج والا بلکل بھی آپ لوگ انہیں استعمال نہیں کرنا اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ ان دو جو ہے نا ٹیپل سپون وہ بھر کے اس میں وینیگر کے ڈال دینے ہیں ایک گلاس کے اندر اور آپ نے نیہار مو اس کو لے لینا ہے اس کے بعد چاہے آپ چاہے پیئیں چاہے کچھ بھی کریں ناشتہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ فلی لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کا بہت زیادہ وزن ہے تو آپ لیمن استعمال کر سکتے ہیں اگلی ٹپ آپ لوگ لی میں شیئر کروں گی کہ جب بھی بچے آپ لوگ کو تنگ کریں پریشان کریں ویڈیو نم نانے دیں تو ان کو کوئی بھی ٹوائز وغیرہ دے دیں تو اس کے وہ دھیان لگ جائیں گے اور آپ لوگ اپنا کام آسانی سے کر سکیں گے اگلی ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں اگلی ٹپ میں آپ لوگ کو یہی دینا چاہوں گی کہ جب بھی مایکرو ویڈیو استعمال کریں اس کے اندر جب بھی ہم کوئی بھی چیز گرم کرنے کے لیے مایکرو ویڈیو میں رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سپون وغیرہ ہوتے ہیں سٹیل کے یہ بھی راکھ دیتے ہیں جس سے وہ جل جاتا ہے تو ایندہ سے آپ لوگوں نے اس کا خیال کرنا ہے اگلی ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں اگلی ٹپ میری ان بہنوں کے لیے جن کی جو نزدیک کی نظر ہوتی ہے نا وہ کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہے تو ہمیں ہر دن ہر دن آئے دن ہمیں کچھ نہ کچھ سلائی کرنا پڑتا ہے جا تو ہم مشین کا استعمال کرتے ہیں یا سوئی کا استعمال کرتے ہیں تو نزدیک کی جو ہماری نظر ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہے سب کی تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سے دھاگہ نہیں ڈالا جا رہا ہوتا ہے سوئی کے اندر تو آپ لوگوں نے میری اس ٹیپ کو ضرور فالو کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سوئی کا جہاں سے ہم دھاگہ ڈالتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک اور سوئی لے لینی اور اس کے آگے فرانٹ والا جو سیرا ہوتا ہے نا اس سے اگر آپ دھاگہ ڈالیں گے نا تو آرام سے آپ لوگوں کا دھاگہ ڈال جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی جو ہے نا فنگر کی اوپر دھاگے کل پیٹ لینا اور اوپر اس کے اس کا سراخ راک دینا جہاں سے ہم دھاگہ ڈالتے ہیں یا پھر آپ اس جگہ پہ سیفٹی پن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سیفٹی پن کا استعمال بھی آپ کر لیں اور سوئی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں طریقوں سے آپ لوگ دھاگہ ڈال سکتے ہیں آسانی سے تو آپ لوگ کوئی بھی پرابلم نہیں رہے گا اگر اس ٹیپ کو نہیں آپ اسمانا چاہ رہے ہیں تو آپ میری اس ٹیپ کو ضرور فالو کریے گا کہ جو بھی ہم انجیکشن وغیرہ کی سوئی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے نا تو یہ ایک بنبنایا نو کوسٹ زیرو کوسٹ میں آپ لوگوں کے پاس ایک ایسا اورگنائزر ہے کہ جس کو آپ نلکیوں وغیرہ کی ڈبے میں بھی راک سکتے ہیں اس سے اتنی جلدی دھاگہ ڈال جاتا ہے نا کہ اگر آپ لوگ کی سوئی بہت بریک ہونا تو پھر بھی آپ آسانی سے اس میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں آپ اس ٹیپ اگر آپ مشین کے اندر بھی دھاگہ ڈال رہے ہیں تب بھی آپ اس کی ہیلپ سے دھاگہ ڈال سکتے ہیں بہت سریس طرح کی ٹیپس آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن یہ جو انجیکشن کے ذریعے انجیکشن کے آگے والی جو سوئی ہوتی ہے نا اس سے دھاگہ ڈالنے والی جو ٹیپ ہے نا مجھے تو اتنی اچھی لگی تھی نا تو میں نے اس کو جب ٹرائے کیا تو مجھے اس کے ہنڈر پرسینٹ ریزلٹ ملے تھے تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیا جائے تو ہوفیلی آپ لوگ کو بھی میری چھوٹی سٹیپ اچھی لگی ہوگی لیکن یہ ہے بڑے کام کی ٹپ اور اس کو ابھی آپ کسی بھی نلکی وغیرہ کے اندر اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں نیکسٹ اسعمال کرنے کے لیے دیکھیں اتنا پیارا سا آپ لوگوں کا یہ اورگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا نیکسٹ ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ میری اس طرح سے سبزی دھنیاں وغیرہ جو پالک وغیرہ یا پدینہ وغیرہ جب ہم صاف کرتے ہیں تو ہمارا تقریبا گھنٹا ڈیڑھ لگ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کیونکہ یہ اتنی چھوٹ چھوٹ اس کی ڈنڈلیاں سی ہوتی ہیں ان کو علاق کرنا ہوتا ہے اور پتوں کو علاق کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگ کے ساتھ اتنی اچھی ایک ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں کہ اس طرح ایک ٹوکرییاں تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں کچن میں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے جب بھی دھنیاں وغیرہ کو صاف کرنا ہو یا پدینہ کو کرنا ہو تو آپ اس طرح سے گزارتے جائیں گے تو اس کے جو پتے ہیں وہ خالی اندر رہ جائیں گے اور اس کے ڈنڈل جو ہیں وہ آسانی سے لگ ہو جائیں گے اب جیسے آپ لوگ ویڈیو میں مجھے دیکھ رہے ہیں اب ایک منٹ میں آپ لوگ پوری ایک گھٹی صاف کر سکتے ہیں حالانکہ اگر ہم آرام سے بیٹھ کے اس کو صاف کریں تو آدھا گھنٹہ تو ہمیں لگی جائے گا تو ہم جو ہوم میکرز ہوتی ہیں کچن میں ہمارا زیادہ سارا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ گزر رہا ہوتا ہے تو سبزی بنانے کے لیے بہت زیادہ سارا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ایسی اچھی اچھی ٹپس کو اپنایا جائے جس میں ہمارا جو ٹائم ہے نا وہ اندر چلی جائے گی کیونکہ ایک ایک ڈنڈل جو ہے نا ہم اٹھاتے جائیں گے اور جلدی جلدی اس کے اندر سے سراکوں کے اندر سے گزارتے جائیں گے اس طرح سے آپ لوگ پدینہ دھنیا اور پالک وغیرہ کو بھی صاف کر سکتے ہیں ہوفیلی آپ لوگ کو میری یہ بھی ٹپ اچھی لگی ہوگی آپ اس کو دیکھتے جائیے جس طرح سے میں صاف کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اس کو ازمائیے گا ضرور اور یہاں پر میں اپنے ان فرینڈز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو کے لیے بہت اچھے چکمینٹس کیے ویڈیو کو فل ووچ کی اور ویڈیو کو لائک بھی کیا ان میں سب سے پہلے آپی جی سٹیچنگ ہیں فروا کچن ہیکس ہیں اور نیرمل ڈے بک ہیں اور میرے ساتھ کوکنگ انفو ٹینر والی آپی ہیں ایزی کوکنگ ویڈ نورین اور مسارت فوڈ سیکرٹس ان سب لوگوں کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی نیم بھی یہاں پہ اناؤنس کر دی جائیں تو آج کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنے اور نیچے اچھا سا پیارہ سے کمنٹس لکھنا ہے تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کا بھی نام لے کے آپ لوگ کا شکریہ ادا کر سکوں تو فرینڈز جو جو یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھتے چلے آرہے ہیں تو ان دوستوں کی چینلز کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں اور سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ایک دوسرے کی ہیلپ ہیلپ کے بغیر تو ہم آگے جا نہیں سکتے ظاہر ہے اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اگر آپ لوگ سب ان کو سپورٹ کریں گے نا تو یہ بھی بیک میں آپ لوگ کو بھی سپورٹ کریں گے یہ سب جن کے میں نے نیم یہاں پہ مینشن کی ہیں بہت کوپریٹیو ہیں تو ہوفیلی آپ لوگ بھی ان کے چینلز وغیرہ پہ ان کو وزٹ کریں گے تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ لوگ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی نیم اناؤنس کیے جائیں تو آپ لوگ بھی نیچے اچھا سا کومنٹس ضرور لکھئے گا اب دیکھئے باتوں ہی باتوں میں ہم نے اتنا سارا جو دھنیا ہے وہ اتنا اچھا تیار کر لیا ہے اتنا اچھا ساف ہو گیا بلکل ایک ایک پتہ ہم نے اس کا ساف کر لیا ہے دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ سے ہو گیا اب دیکھیں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جو سارا ہوتا ہے اس کے ڈنڈل وغیرہ یا کوئی بھی ہمارا کاربک وغیرہ وہ تو وہاں کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اس کے لیے میں اتنا اچھا چھوٹا سا آرگنائزر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کوئی بھی باسکٹ وغیرہ چھوٹی بکٹ وغیرہ یا کوئی بھی توکریز طرح کے لے لیں اور اس کے اوپر آپ پولتین بیگ چڑھا دیں اور جب بھی آپ کام کر رہے ہو سبزی وغیرہ کٹنگ کر رہے ہو یا کچھ بھی کچھ میں جو اس طرح سے میس کریئٹ کرتا ہے تو آپ لوگوں نے جو سارے اس کی چھلکیں ڈنڈل وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر رکھتے جانا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کے کچھ میں گاند بین میں اچھے گیا اور آپ لوگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ارگنائز بھی رہیں گی اور دیکھنے میں بھی صاف سترا رہے گا اور کچھن کو بار بار صاف کرنے کی ضرورت بین پڑے گی اور جب یہ بھر جائے تو شوپر آپ نے اس کے اندر سے نکالنا ہے اور نکال کے آپ نے رسٹ بین میں پھینک دینا ہے اور جب یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے نکال کے نا تو آپ لوگ کی جو ٹوکری وغیرہ ہوگی وہ بھی نہیں خراب ہوگی اور کچھن میں بھی میس کریئٹ نہیں ہوگا تو بس ابھی آپ لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے جب یہ بھر جائے جتنے بھی کام آپ کریں گے نا تو وہ اس کے بعد آپ اس کو خالی کر لیجیگا نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ میری اس طرح سے ہے جب بھی ہم یہ جو سپری شاور ہوتا ہے ہمارے پاس وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بلوک ہو جاتا ہے اس کے اندر چھوٹ چھوٹ سراک ہوتے ہیں جس کے اندر بلوک کی جو ہو جاتے ہیں نا تو وہ کام نہیں کرتا ہم اس کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس کا اور کوئی صاف کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں اتنا اچھا جگار آپ لوگ بتاؤں گی اس کا کہ اس کو کس طرح سے آپ لوگ ری یوز کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کے قابل لاسکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بلیچن والی کوئی بھی بوٹل لے لی نہیں اور اس کے اندر اس کو تین چار دفعہ اس طرح سے پمپ کر دینا ہے جب آپ پمپ کریں گے نا بلیچن کا جو کپڑوں کو دھونے کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں تو جتنی بھی اس کی بلوکی جوگی نا وہ کھل جائے گی اس طرح سے آپ لوگ اپنے واش روم کے شاور کو بھی صاف کر سکتے ہیں اور یہ جو شاور بوٹل والا شاور ہوتا ہے یہ بھی ہندر پرسینٹ ورک کرنے لگے گا اس کی ساری بلوکی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب میں پانی والی بوٹل میں ڈال کے آپ لوگوں کو لائی ویزر دکھا رہی ہو میرا جو یہ شاور ہے وہ ہندر پرسینٹ ورک کرنے لگ گیا بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اگلی ٹیپ جو میری ہے وہ اس طرح کی ٹیتھ برشیز کو ہے لے کر ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ٹیتھ برشیز جوتے ہیں ان کو ہم چینج کر لیتے ہیں تو اگلے برش پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا ان بکار پڑے ہوئے برش کا میں ایک ٹول تیار کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ کلینزنگ میں ہماری ہاں ہیلپ کرے گا یہ ٹول آپ دیکھ لیجئے گا اس طرح تھوڑا سا ہم نے اس کو سیکھ لینا چولے کی اوپر اور جیسے جیسے ہم اس کو سیکھیں گے تو یہ مردہ جائے گا جس شیپ میں چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ میں نے اس کو موڑ لیا ہے فل نا تو اب میں اس کو کہاں پہ اسمال کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس اکثر ہی گرینڈر جار وغیرہ جو جگ وغیرہ ہوتے ہیں اندر سے تو ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں لیکن باہر والی سائیڈ نیچے والی جو سائیڈ ہوتی ہیں وہ اکثر یہاں پہ فنگس وغیرہ اور گاند وغیرہ جم جاتا ہے تو جو بہت ہی برا لگتا ہے جب ہم دھوکے رکھتے ہیں تو ہم اس طرح الٹا کر کے رکھتے ہیں تو وہ دیکھنے والوں کو بہت ہی گندہ لگتا ہے تو ایس تا ایس تا کیا ہوتا ہے اس کے اندر نا فنگس وغیرہ کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے اور یہ خراب ہو جاتی ہیں اس کی جو نیچے والی یہ فرقیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ نے بس یہ ٹول تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد جو میں لیکوڈ یہاں پہ لگایا ہے نا وہ جو کالا تیل ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا ڈال کے ڈبی کے اندر تو اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہوا ہے نا تو یہ ہنڈر پرسنٹ کلیننگ کا جو ہے نا اتنا اچھا مکسٹر تیار ہو جاتا ہے نا کہ اس سے بے فکر ہوگے آپ لوگ کوئی بھی پلاسٹک برطن ہو گئے جیسے کہ ہلدی کے داغ لگے ہوتے پلیٹوں کی اوپر یا گلاس پلاسٹک یا کوئی بھی چیز پلاسٹک کی آپ دھونا چاہ رہے ہیں بالٹیاں ہو گئی مگ ہو گئے جو واش روم میں استعمال ہوتے ہیں واش روم جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دھونا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اتنی اچھی کلیننگ کریں گے تو یہاں پر ہم جو گرینڈر جا رہے ہیں نا اس کے نیچے والے جو پورشن ہوتا ہے اس کے ہم صفائی کر رہے ہیں ڈیپ اس کو کلیننگ کر رہے ہیں دیکھتے دیکھتے آپ لوگ کے نا یہ اتنا اچھا چمک جائے گا آپ دیکھیں باہر والی سائیڈ پہ بھی اتنا گند جمع ہوئے نا تو دیکھنے میں یہ کتنا بدہ لگ رہا ہے اب میں تھوڑا سا اس کے ساتھ کلین کر کے آپ لوگ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں گی پھر آپ لوگ دیکھئے گا کہ اس کا آفٹر اور بیفور اس کا جو فرق ہے نا وہ آپ لوگ واضح دیکھ سکیں گے آپ لوگ ویڈیو سکیپ نہیں کریے گا اس کا رزلٹ ضرور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو صاف کیا اور کس طرح سے یہ بلکل نیو جیسا ہو گیا ہے اتنا خراب تھا اور اتنا اچھا میں نے اس کو کر لیا ہے اب جب میں نے یہ ٹیتھ پرچ جو ہم نے موڑ کے صاف کیا ہے نا یہ اتنی اچھی کلینزنگ کرتا ہے جب بھی آپ لوگوں نے اس طرح چھوٹ چھوٹی ہولز جس کے اندر چیز کے اندر ہو ہونا تو اس کے لیے آپ لوگ اس طرح کی جو بکار پڑے ہوئے ہمارے گھر میں ٹیتھ پریشز ہوتے ہیں نا ان کا آپ استعمال کریں گے نا تو وہ اتنی اچھی بہترین کلینزنگ کرے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے ابھی دیکھنا آپ لوگ کے سامنے میں اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کر لوں گی ٹیشو سے صاف کر کے میں اس کا لائیو رزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح اس نے اپنی ساری جو ہے اس کے اندر لگی ہوئی فنگس وغیرہ گاند وغیرہ مٹی وغیرہ سب نکال کے باہر کر دیا ہے بعد میں میں اس کو واش بھی کر لوں گی لیکن آپ دیکھئے گا ضرور اس کا رزلٹ کس طرح سے یہ شائن کر رہے بلکل نیو اس کی لک ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی میں نے اس کو واش نہیں کیا سمپل میں نے اس کو تھوڑا صاف کر لیا ہے تاکہ میں جلد جلدی سے آپ کو اس کا رزلٹ دکھا سکوں اور پھر میں اس کو بعد میں واش بھی کر لوں گی اب دیکھئے گا بلکل بھی کوئی بھی چیز کوئی ذرہ برابر بھی چیز اس کے اوپر نہیں رہ گیا اب یہاں سے میں نے اس کو صاف کر لیا تھا اتنا اچھا شائن کر رہا اور یہاں سے میں نے اس کو نہیں کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس کا آفٹر بی فور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایک منٹ بھی نہیں ہمیں لگا اور ہمارا جو ہے نا مسالہ گرینڈر جار وہ اتنا اچھا اتنا بلکل نیو جیسا بن گیا ہے ہوفیلی اج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا